بھائی یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ لوگا یہ کینیا کے اندر یہ لوگ خود اپنا بنا لئے ہیں اس کو نام بھی کعبہ کا دیئے ہیں یہ لوگ یہ بہت غلط ہو رہا اسے روکنے کے لئے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو آپ لوگا گزارش ہے آپ لوگوں سے تاکہ یہ رکھ سکے کینیا میں معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے مسلمان کعبت اللہ کا مارڈل بنائے ہیں وہ لوگ اور ایک میدان میں رکھے ہیں اور مارڈل کے بازوں میں حتیم کی دیوار بھی بنائے ہیں وہاں سے فوٹوز آئے ہوئی ہیں ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں یہ لوگ احرام کی حالت میں احرام پہن کر اس مارڈل کا تواب بھی کر رہے ہیں تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت کا واحد مکان بیت اللہ خانِ کعبہ جس کو کہا جاتا ہے جو ہمارا قبلہ ہے وہ مکہ میں واقع ہے اس گھر سے ہٹ کر کوئی ایسا مارڈل دنیا کے کسی مقام پہ بھی بنایا نہیں جا سکتا لہٰذا اگر یہ کسی عالم دین تک یہ بات پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے اور ذمہ دار علماء اکرام اس سلسلے میں کینیا کی حکومت سے اور پھر وہاں کے علماء اکرام سے رابطہ کر کے اس خرافات کو فوراں مٹا دینے کے لیے زور ڈالیں ورنہ یہ فتنہ پھیل سکتا ہے اور جب یہ فتنہ پھیلے گا تو وہ امت میں انتشار پیدا کرے گا ہر مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ذمہ دار علماء اکرام تک یہ بات پہنچ جائے اور یہ فوٹوس بھی ان کو بتا دیں ان تک پہنچ جا دیں تاکہ وہ حکومتی سطح پر اور پھر علماء اکرام سے مل کر اس چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں اس لئے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو متحد و متفق رکھے اس بات پر کہ واحد بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہے جس کا ہم تواف کرتے ہیں جس کی ہم زیارت کے لئے جاتے ہیں اور اسی کا تواف جائز ہے اس دنیا کے اندر کسی اور گھر کا تواف جائز نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کو فوراں سے فوراں دوسروں تک پہنچاتے جائیں تاکہ یہ بات علماء اکرام تک پہنچ جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ